اسلام علیکم نمسکار دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیرہ سے ہوں گے تو دوستو ایک بار پھر سے میں آپ سب کی بیچ حاجی روہا ہوں کوئیت کی بڑی اور انپورٹنٹ خبر لے کے تو دوستو ویڈیو بنے رہے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو دوستو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دے کئی سارے بھائیوں کا کمنٹ آ رہا ہے کہ بھائی ڈاریک فلائٹ کب سے اسٹارٹ ہوگی تو دوستو آپ کو جاپ کی جانکارک لیے بتا دے کہ جیسا کہ ایک اگستے سے ایکسپرٹ لوگوں کے انٹری سٹارٹ کر دی گئی تھی اور دوستو آپ کو بتا دے اس میں اپ ڈیٹ کے انوصار بتایا گیا تھا کہ جو لوگ ایک اگستے سے انٹری کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ٹرانجکٹ ہو کے کسی اور کنٹری میں چودہ دن بتا کے وہاں کرنٹائن پورا کر کے اس کے بعد پی سی آٹیسٹ ریپورٹ کروا کے نیگٹیو ریپورٹ کروا کے اس کے بعد ان کو کوئیت میں انٹری دی جائے گی تو دوستو یہ سمجھ کی چلیے کہ ابھی ڈائیک فلائٹ کو لے کر دس آگست کو کہا گیا تھا تو دوستو آپ کو بتا دے ایک اپ ڈیٹ سامنے نکل کے آئی ہے کوئیت منشٹری کے طرف سے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس بیٹھک میں فیصلہ لیا جائے گا یعنی کہ دوستو آپ کی بار جو کیبنٹ میٹنگ کی جائے گی اس میں یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو ڈائیک انٹری دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی اس کے بارے میں کھل کے فیصلہ لے لیا جائے گا تو دوستو جو یہ کنفویجن بنی ہوئی ہے سبی کی بیچ میں کیا ڈائیک فلائٹ چالو ہوگی یا نہیں چالو ہوگی یا پھر ہم لوگوں کو وائع ہو کر ہی جانا ہوگا تو دوستو اس پر آپ کی بار جو بیٹھک ہوگی اس میں یہ فیصلہ لے لیا جائے گا تو دوستو جتنے لوگ بھی ڈائیک انٹری کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو آپ کی جو بیٹھک ہوگی وہاں تک انتیار کرنا ہوگا اس کے بعد ان کو اپنا فیصلہ لے لینا چاہیے کہ ان کو ٹراجکٹ ہو کے جانا ہے یا پھر ڈائیکٹ ہو کے جانا ہے تو دوستو جن لوگوں کو جس طریقے سے جانا ہے اس حساب سے وہ لوگ اپنا حساب کتاب بنا کے جا سکتے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دے کئی سارے بھائیوں کو کمیٹے ہیں کہ بھائی نیا ویجا کب سے اسٹارٹ کیا جائے گا تو دوستو آپ کو بتا دے جیسا کہ اپ ڈیٹ کے انتصار بتایا گیا ہے کہ آپ کی ہی میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ لیا جائے گا کہ جو نیا ویجا نیا ہولڈر ویجا ہے جو اس کو کب سے ایسو کیا جائے گا تو دوستو آپ لوگ تھوڑا سا اور ویٹ کریں انساء اللہ جلد ہی نیا ویجا کو لے کر اچھی اپ ڈیٹ آ سکتی ہے تو دوستو جو لوگ نئی ویجا پی انٹری کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ تھوڑا سا اور ویٹ کر لیں اور دوستو آپ کو بتا دے کوئیت کے اندر نیا سرکولر جاری کیا گیا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے یہ سرکولر اس کے حوالے سے کہ جیسا کہ اگر آپ کوئیت جاتے ہیں اور آپ لوگ کسی کمپنی میں جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو وہاں پر نئی جمتا ہے یا پھر آپ لوگوں کی سیٹنگ وہاں پر نہیں ہوتی آپ لوگ کہیں اور کمپنی میں کام لگا لیتے ہیں تو دوستو یہ خبر آپ لوگوں کے لئے بہت انپورٹنٹ ہے دوستو بتا دے اپڈیٹ کے انوصار کوئیت منشٹری کی طرف سے اپڈیٹ دیا گیا ہے اور اپڈیٹ نے بتایا گیا ہے کہ آپ جو اس طرح ایسے کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے یعنی جو ورکرز کسی اور دوسری جنگہ کام کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو سیدھا ڈپورٹ ہی کر دیا جائے گا اور جس کمپنی میں پکڑا جاتا ہے اس کمپنی کے اوپر بھی اپجیکشن لیا جائے گا تو دوستو آپ لوگ اگر ایسا کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ کوئیت میں ہو تو آپ لوگ پلیس جرور سے ساودان ہو جائے نہیں تو آپ لوگ کو کافی زیادہ دکت ہو سکتی ہے تو دوستو یہ بڑی اپڈیٹ سامنے نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے سوچا آپ سبھی دوستوں کے ساتھ سیئر کر دی جائے تاکہ اگر آپ لوگ ایسے اسے الیگل طریقے سے اگر آپ کہیں کام کر رہے ہو تو آپ لوگ جرور سے ساودان ہو جائے تاکہ آگے چل کے آپ لوگوں کو پریسانی نہ ہو کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے بتایا گیا ہے کہ اس کو لے کر کافی زیادہ چیکنگ تیز کر دی گئی ہے جو کوئی بھی پایا جائے گا اس کو ترند حراست ملی جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی تو دوستو اگر آپ لوگ کوئیت میں ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا خاص دیان رکھنا ہوگا تو دوستو یہ جو کچھ بڑی اور انپورٹن کبر کوئی سے نکل کے آری تھی جیسے میں نے آپ سبھی دوستوں کے ساتھ سیئر کی تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو جرور سے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کریں تو دوستو چلیئے ملتے ہیں اور کسی نہیں اپ ڈیٹ ہیں اب تک کے لئے اللہ حافظ